ایرین کا نام کیا ہے تلا صفان ویلاؤگ یوٹیوب موبائل ہے ابھی روپے کلو اپاپ اپاپ پورا ٹوکری پندرہ سو روپے پیلہ ہے ایک پیس کتنے کا پڑے گا اگر آپ کرتے ہو اسے منگرا بولتے ہیں لیکن ہماری زبان کے اندر یہ شارک ہے شارک ہے آپ کے زبان میں شارک ہے واہ بہی واہ ہو گئی اور یہ نا انشاءالت اللہ میں آپ کی تصویر لگا دوں گا بھی فکر رکھو اس ہم نیل بے بھائی کی تصویر ہوگی جالتے ہیں اور ابھی مچھلی پکڑھنے جا رہے ہیں یا لے کر آئیں گے یہ مچھلی پکڑھنے جا رہے ہیں یہ پتہ ہے ہمیں ہیرہ بول کے کونسی مچھلی پکڑھا ہے گفان گفان پتہ نہیں کون وہ کا کہنا یہ ہے کہ مطلب یہ کسی خریدی بھی جگہ نہیں ہے 20 روے پر مجبر دانا السلام علیکم ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ شکار پر آئے ہوئے ہیں وہ بھی کس کے طلب ہے آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں مچھلی کے شکار پہ لیکن مچھلی کا شکار کرنے نہیں آئے مچھلی خریدنے کی لئی آئے اور موجود ہیں کہا پر یہ آپ سمجھنا ہے ہم لوگ موجود ہیں ابراہیم ایدری پہ شکار کا موڈ بن رہا ہے کیونکہ یہاں پر آکھا ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پر آپ شکار بھی کر سکتے ہیں یہ سب کیلئے اوپن ہے تو اگر آپ بھی آنا چاہیں آپ بھی آ سکتے ہیں کہ آپ بھی شکار کر سکتے ہیں اور ہوا بہت تیز ہے بڑا مجھے تو بھائے میں تو ویو انجوائی کر رہا ہوں صحیح بڑا مزہ آ رہا ہے آپ باکہ ابھی تھوڑا ویو انجوائی کرتے ہیں تھوڑی فوٹو فوٹو کی چھواتے ہیں بسکواز میں مارکٹ میں چلتے ہیں اور مچھلی کر رہتے ہیں کیونکہ لاشت ٹائم میں مچھلی لے کر دن نہیں کیا تھا تو میری اممہ نے بھی مجھے بولا ہے کہ بھائی اس بار جا رہے ہو تو مچھلی لازمی دے جارا ٹھیک ہے اور یہ جب میں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مطلب یہ کسی خریدی بھی جگہ نہیں ہے تو کوئی بھی بندہ آنا چاہے یہاں پر آنکہ مچھلی شکار کرنا چاہے کیونکہ ایکسپریرینس ہوتا مگا آتا ہے بے جوائے میں نے دوستوں کے ساتھ بندہ یہاں پر آنکہ مچھلی شکار کرے اور اس کو بنا گیتا ہے کیا بات ہوتا ہے کیا میں تو سڑتی زیادہ ہے بیو بڑا خلاس کا لگ رہا ہے آپ یہ دکھائیں ناظرین کو کہ یہ ایک طریقے سے بریج بنا ہوا ہے پانی کے اوپر اچھا یہ بریج بنا ہوا ہے پانی کے اوپر اگر آپ یہاں پھوٹو سیشن بھی کروانا چاہے تو کیا بات کیناس کا بیو نہیں ہے بیو تو بڑا زبردست ہے ہمارا اچھا یوٹیوب میں جو دکھانے کا مقصد یہ ہی کہ اس بہانے ہم لوگ بھی آ کے چیزیں ویزٹ کر لیتے ہیں تو چلتے ہیں مارکٹ کے لیے ہیں تو مارکٹ کے لیے چلتے ہیں آگے مارکٹ تو نہیں ہے جالتے ہیار ہو رہے ہیں ابھی مچھلی پکڑنے جا رہے ہیں یا لے کر آئیں گے یہ مچھلی پکڑنے جا رہے ہیں مچھلی پکڑنے جا رہے ہیں چلو آگے چلتے ہیں مچھلی لے لیتے ہیں چلوی ویورس آج ہم آئے میں ابراہیم ایدری تو مطلب یہ ہے کہ چھوٹی ہے زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بھائی ہم یہ بول سکتے ہیں کہ یہاں پر بندہ کراچی وارد اس سائب کے یہاں پر لیٹ بھی آ سکتے ہیں لیٹ آ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ صبح صبح ہٹ کر آنا ہے صبح صبح والی مارکٹ ہے بھی نہیں ہے یہ مارکٹ لگ جاتی ہے ساتھ مجھے لگتی ہے اور ایک دیل بڑے تک ہوتی ہے یہاں پر یہ کہ مار اچھا ہے ساری چیزیں ہم کلتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں یہ مجھتے ہیں یہ مجھتے ہیں اچھا وہ نوکیل ہی نہیں ہوتی ہڈی یہ شارک ہے آپ شارک بولتا ہے مانگرہ بولتا ہے کیا بولتا ہے مانگرہ اچھا آپ لوگ کی زبان پر ایسے جو ہے جو فشکا کاب کرتے ہیں اس سے مانگرہ بولتے ہیں لیکن ہماری زبان کے اندر یہ شارک ہے آپ کے زبان میں شارک ہے مانگرہ بولتا ہے اچھا وہ دوسری ہے اچھا وہ دوسری ہے کیا آپ کے نظر میں ہماری نظر مانگرہ کیا ہم چیزیں نہیں کھائے گا وہ چیزیں آپ لوگ کو بھنی کھلائیں یہ بہترین ہو گیا چلو آگے چلتے ہیں وہ والی کونسی ہے سامنے وہ جو رکھی ہوئے یہ بچھے پانی کے چاکچی ہے تازی ہے نا پیٹ سے پیٹ سے پیٹ سے پیٹ سے یہ والی اچھی لگ کیا ہے سامنے کونسی یہ مشکہ ہے چیزیں 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 یہ والی مشکہ ہے نا یہ والی چیزیں 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 مٹ کٹائے کٹائے نہیں 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 کٹائیا لاگے نے بسم اللہ کا ٹائم ہے چھوڑے چھوڑ سور پہ نائے ڈیسٹرنے سرمائی کے حساب دے رہے ہیں بابا یہ ہے سرمائی کے حساب دے رہے ہیں یہ ہے سرمائی کیا یہ کیا حساب ہے اس کا چار سو روپے کلو ہے یہ ہے سرمائی کے حساب دے رہے ہیں سرمائی کے حساب دے رہے ہیں مشکہ لوگ ہیں بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس آرے آگے ساں مشکہ اور وہ لے کر دیں گے ٹھیک ہے اسلام علیکم یہ کیا ہے یہ کونسی مچھلی ہے بھے یہ ہے کیا سول مچھلی لیکن یہ بہت زیادہ پتلی نہیں گوش ہے اس کے اندر اچھا کانٹا نہیں ہو دس میں اچھا یہ سرمائی ہے پندرہ سو روپے کلو اچھا پوری ٹھوکری کے اچھا 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 آپ نے دیکھیں تو دیکھیں تو دیکھیں تو آپ بتا رہے ہوں کیسا آدھئی ہے اچھا اچھا دوست مارکٹ صرف یہ ہی ہے اپراہیم ہیدری مارکٹ چلو آگے چلتا ہے لیکن ریٹ یہاں پر مناسب ہے یہ کونسی مچھلی ہے دوست یہ وہ ہے مشکہ مشکہ گنگڑا 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 یہ تو سرمائی ہے یہ مشکہ ٹاک کی لگ رہا ہے یہ کونسی ہے دنڈیا بڑے پانی کا یہ ہے اچھا یہ جتنے بھی مشکہ ہیں یہ ہی سے ہی آتی ہیں یہ وہ آلی جیسے کماری میں ہوتی ہو وہ وہاں سے لہ رہا ہوتا ہے باورٹروں سے بگڑ کے وہ تو کھا ہے لمبے ٹائم کیلئے جاتے ہو یہ تو کتے دن میں ہو جاتے ہیں یہ جنگا ہے یہ جنگا ہے یہ سمائے بہت سارے جنگا یہ جنگا ہے جو یہ جنگا ہے یہ کیسے آپ دے رہو جنگا یہ کیسے آپ دے رہو جنگا یہ سمائے بھی یہ سمائے بھی یہ سمائے بھولا ہے یہ سمائے بھولار جنگا ہے یہ سمائے بھولار جنگا ہے 10.000 روپے کیلو بھولا ہے بچے ہی لارکس شایر ہے لاکس شایر ہے یہ بھی کونسی ہے مگر مچ کی شکل گیا مگر مچ کی شکل گیا تو نہیں کیلو کا حساب ہوتا ہے اس کا دانے کے حساب ہوتا ہے دیکھا پکڑڑا ہے مرابا ہے مرابا ہے زندہ ہوتا پر ٹانگ ہل رہی ہوتی ہیں ابھی میرے کڑڑے کہ ایسا ہی وہ بنتی ہے نا سوپ بنتا ہے سفانگی نہیں بنانے والے کے اپر ہے آپ نے پیا ہے ہاں میں نے پیا ہے آپ کو سرچ ہی مٹھی لگتی ہوگی نہیں آئی بایسی بات بھی نہیں ہے تو ہمارے کا جہاں کوئی ویڈیٹر تھوڑی ہے مرہ کچھ کرے پلان میں لیا یہاں کا ایکزیکلی ایسا ہی ہے بین کانٹنٹ نکل گیا یہ بھی مشکہ ہے ساری مشکل میں آپ کو دیخوا تجلوں تو کونسی مشکلی ہے دالہ کی دلکھیں ہماماً یہاں بھو رہے ہیں ہلا ہلا کونسی ہیرہ ہے یہم ہیرہ ہے ایک ہیرہ ہے یہ سروہ ہے بڑا ہیرہ ہے بڑا دانہ ہے اچھے سروہ ہے ملکتا ہے ہنسا میں بڑا دانہ ہمارے دانہ ہمارے دانہ دانے اچھے ہیں یہ ہیرا مشلی ہے ہیرا کا ذائقہ ہوتا ہے دونوں دانے کا یعنی یہ ایک دانہ بندرس ہوگا ریڈ بہت مناسب ہیں آپ کے ریڈ بہت مناسب ہیں ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں بتا دیتے ہیں پھر آپ کو ابھی لینا ہے آگے سے لینا ہے ہاں ساتھ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کروالے دے نا پہلے ہم وہ بنا لیں واپسی میں لے لیں نہیں پھر ابھی نا لے کر ہاتھ میں لے گے گھوم نہیں پڑے گی صحیح ہے ایزی پیسہ ہو جاتے ہیں تمہیں کتنی چاہی ہے ایسا ہے ہیرہ لے نا اچھا ہیرہ میں وہ فنگر بن جاتے ہیں ہاں نا فنگر بنوانا ہاں ہاں کتنی چاہی ہے موسیقا سفائی کی کیا لے رہے ہو دوست بیس بیس روی پر مجبر دانا اچھا ایک کلو سفائی گننے کے اور یہ کونسی مشلی ہے جو ساف کر رہے ہو دانڈی ہے اچھا یار مچھلی یہاں پر جو آتی ہے یہاں پر یہ سب یہی سے لوگ پکڑ کے لے کر آتے ہیں کماری والا سین بھی ہے کماری میں تو بقاعدہ لوگ پندرہ بندہ بیس بیس دن رہ کر آتے کے سمندر پر اچھا یہ جو سامنے بورٹ چل لی ہے یہی پہ دانا پکڑ کے ادھر لے کر آجاتے ہیں اور یہ سب یہ سی بی والی ہی سمندر ہے سی بی والا سمندر ہے اچھا لوگوں کو یہاں پہ بادہ نہیں تھا یہ ہم بھی یہاں پڑنا نیٹ پر دیکھ کر رہے ہیں بھائی صاف کر رہے دیب یہ بیس روپے کلو کے ساب سے کٹائی کٹائی گیا ہمارے کتنی کیوں جائے گی کٹائی وہ تو کر لیں گے بھائی سے بات پہلے یہ کر لیں نا جب تک ہم پرچیزنگ کر لیں تھے سپان بھی پرچیزنگ کر لیں یہ ایک دانہ لے رہے ہو ہیرہ لے لو وہ ہیرہ لے لو ہیرہ زیادہ اچھا ہے پہلے تو یہ بتاؤ کہ بابا ایک باب بتاؤ یہ کتنے کا کرو گے آخری یہ آخری سرمائی یہ پچیس ہوگا اچھا اگر یہ لیتے ہیں یا وہ دو خریدیں گوشت میں زیادہ نکلے گا ہیرہ میں نکلے گا پھر ہیرہ لے دو ہمیں ہیرہ میں آخری کیا کیا مناسب کرو گا بچے بھی کھائیں گے وہ ہی دانہ لے رہا ہوں اس میں کچھ مناسب ہوگا آپ کا نام کیا ہے میرا نام نواز نواز بھی کوئی مناسب ہوگا ہمیں تو کٹنگ کے ساتھ بات ہو رہا ہے کٹنگ کے ساتھ تین ہزار یہ ہے تو سہی ہے بسم اللہ کر دیں لیکن ایک آپ سے ایک فیو وہ تو ہم دام یہ لینا ہے اس کے لئے اس میں کوئی کھائٹا ہوں اس کا تیس بھی اچھے بنیں گے آپ کے بیتری مو دے لے جاؤ تم کٹنگ کے ساتھ پچیس ہوگا کٹنگ کے ساتھ گوشت کتنا نکلے گا کٹنگ کے ساتھ اس میں تمہارا پانچ کلو میتنگ بس وہ صحیح ہے نا دو کلو کا تم نقصان کرا رہے ہو نواز بھائی اچھا نواز بھائی چار کلو بچے کا گوشت تمہارا چار کلو بس ٹھیک خریدی ہے اس کو بولتے ہیں گلپا میرا صفائی کونہ کہاں سے کرا ہو گیا آپ اس سے نہیں اچھا تمہارا ہی صدب ہے نہیں اپنا سٹنگ بھی نہیں ہے سارا آپ نہیں ہے اور یہ مارکٹ کتنے بجے لگتی ہے صبح ساتھ بجے صبح چھے بجے لگ جاتی ہے اور ختم کتنے بجے ہو رہی ہے صبح شام کو چھے بجے شام چھے بجے تک ہے مال آتا رہا مال بکتا ہے مال آرہا ہوتا ہے انہاں مال بکتا ہے یہ بھائی ہیرا مشلی خرید لی ہے صفان بھائی نے اس کی اب جائے گی کٹنگ کے لیے اور یہ دانہ ہم نے لیا ماشاءاللہ سے تین آزار روپے کا صفان بھائی تین آزار روپے کا دانہ لیا ہے دونوں دانہ لے لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اچھا نواز بھائی ٹھیک ہے اور یہ دو تار ہے گینگڑا اس کا دو تار بولتے ہیں ایک من رکو اس کا بھائی گینگڑا نام ہے یہ کونسی ہے گینگڑا اور یہ کیا ہے یہ ساڑھے تین سو روپے وہ تو سرمائی ہے نا یہ بھی گینگڑا ہی ہے اچھا گینگڑا مشکہ سے تھوڑی ملتی جھلتی لگتی ہے ہاں ملتی جھلتی لگتی ہے ذائقے میں فرق ہے اور یہ بھی ہمیں حاضر کتنے کیا حساب بتایا آپ نے ساڑھے تین سو روپے ساڑھے تین سو روپے کلو ہے مناسب ہے اور یہ والی یہ والی رو ہے اس کو موراکیں بولتے ہیں سندیوں میں یہ بھی روئی ہے ہاں یہ کیا حساب ہے آپ یہ دائی سو روپے کلو ہے اچھا یہ کراچی فشری جو ہے اس سے فرق میں کم ہے بہت کم ہے بہت کم ہے دکانے میں یہ مچی آٹھ سو بے کلو بکری ہے ہاں حقیقت ہے آٹھ سو سو ہزار بھی بکری ہے بھئی ہے بارٹر پم بارہ میں آپ جاؤ موسا کالونی ہے سارے موسا کان لوگو خیال اتار رہے ہیں میں اندازہ ہے ہم لیتے ہی اسے آگر اور یہ والی کونسی ہے دوست یہ گلفہ میں جو آپ نے لیا ہوا ہے اس کا بڑا نسل جو ہم نے خریدیا لیے اس کا بچہ ہے یہ اس کا بچہ ہے ہاں اس کو بول دیں کروڑا 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 کروڑی میں بول دیں یہ رہ ہوئے ہاں اور یہ کیا ہے دوست یہ تین سو روپے کلو تین سو روپے کلو ہے یہ والی ایک بڑی اچھی پیاری سی لگ رہی ہے یہ دنیا ہے دہیا بول دیں اس کو اچھا وہ کونے والی سنیں اس پر کاٹیں بہت ہوتا ہیں یہ والی پیچھے وہ بڑی والی یہ والی چھلے والی یہ بھائی کے پیچھے بھائی کے پیچھے والی یہ کوند ہے نا یہ کانٹے والی یہ کانٹے والی کوند مشہور مچھی ہے پورے پاکستان میں یہ والی اور بتاؤ کوئی اچھی بہترین مچھلی جو ہو یہاں پر یہ سارم اکھاو ہے نا سارم اس کو لوگ سرمائے کے چلا رہے ہیں یہ سارم ہماری تصویر لگتے ہیں ہماری تصویر لگتے ہیں ہماری تصویر لگتے ہیں تلا سفان ویلوگ یوٹیوب موبائل ہے چینل سبسکرائب کر آتا ہوں یہ پاپلیٹ ہے دوست پاپلیٹ کیا حساب دے رہے ہیں پاندرہ سو روپے کلو پاپلیٹ پورا ٹوکری پاندرہ سو روپے کلو ہے ایک پیس کتنے کا پڑے گا ایک پیس لے گا بارہ سو روپے بارہ سو روپے کتنے کی اس کا ہوگا اس کا وضن کیا ہوگا کلو سو پر ایک کلو اور ڈیڑھ کلو کے درمیان ہوگا ہے کمی ہوگا پاندرہ سو باردو ٹھیک ٹھیک ہے لہنا ٹھیک ہے یہ بھی دماغ پہ لگیا ہمارے نہیں نہیں وہ لے لی ہے ساہی ہے چیز تک ابھی آہاں میں تو کہہ رہا ہوں ساہل میں لے چکا ہوں لے چکا ہوں ساہلا ساہلا یہ بھی یہ تو سرمو ہے سرمائی ہے سرمائی بڑے یہ سرمائی ہے نا سارم سرمائی سرمائی اور سرمائی ہے سرمائی ہے چل آگے چلتے ہیں جو ہم نے مچھلی خریدی ہے وہ کٹوانے کے لیے کرتے ہیں پہلے سفان بھی جب آئے ہیں تو سردی کا آئیٹم ہے جوڑ بولا تھا ساریم نہیں دی نا وہ دوسری کانگری مچی دی پہلے پاپ لیٹ بہتا ہے وہ پاپ لیٹ ہوڑی تھا پاپ لیٹ تو الگ سی ہوتی ہے پاپ لیٹ نہیں ہے یہاں پاپ لیٹ تو ہمیں ادھر لیتی بھائی نے ابھی صحیح بتا دیا ہمیں کہ ہم چینل پہ دکھا رہے تھے پاپ لیٹ کو جو بھائی نے بتائی تھی پاپ لیٹ اسی سے میٹی جلتی ہوتی ہے یہ ایک لیٹ کو دکھا رہا تھا وہ ایک ان کے بچے ہیں یہ جلے بی کے بچے ہیں اچھا جلے بی کے لاتی ہے یہاں اچھا لگ پاپ لیٹ کی طرح ہے پاپ لیٹ کے تھوڑے نا صفائی رنگ تھوڑا اور کلکہ چلکہ نہیں ہوتا اچھا اس کی سکن بلکل چار ہزار بیٹ صحیح کہہ رہا خوبصورت بھی بڑی ہوتی ہے خوبصورت بھی بڑی ہوتی ہے کیونکہ بھائی جنگو مشلی کی بچانے ہوئی باتاتے ہیں جو بھائی نے بتائی ہے ہمیں وہ اصل میں پاپ لیٹ نہیں تھی جلیبی نسل گلاتی ہے یہ یہ بھی جلیبی نسل ہے اور جلیبی نسل یہ ہے یہ اور باقی ہمیں وہ پاپ لیٹ بول کے پیلنے والا کام کر رہے تھے تو بہرحال اب ہم چلتے ہیں جو صفان بھائی نے بڑے بڑے دانیں خریدے ہیں ماشاء اللہ سے کائے وہ کلوے وہاں پر ہے ابھی کاٹے تو نہیں ہے اس نے وہ ویٹ کر رہا ہے ہمارا تو ابھی ہم مشلی صاف کروائیں گے اور یہاں پر ریٹ بڑے مناسب ہیں اس نے مرانا فراموس ہوتا ہاں چلتے ہیں چونہ چیر ڈی پڑے ہماری پاکنس چیر ڈی پدے چیر ڈی پڑے چیر ڈی پڑے یہاں پر این کر دیں گے یہ جنگے کا حساب ہے یہ بہت چھوٹے جنگے ہیں یہ کیا حساب ملتے ہیں چھوٹے ہیں جنگے کیا حساب ہوتے ہیں اچھا بھئی ویورٹ سے آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم لوگ آئے پہلے تو میں اپنے ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا کہ کیسا ایکسپیرینس رہا یار ایکسپیرینس کماری کے حوالے سے تھوڑا مشکل رہا ہے کیونکہ چیزیں سمجھنا اور area سمجھنے میں پرابلم تھی سفان بھئی اور مارکٹ بہت چھوٹی ہے مارکٹ چھوٹی ہے ہم پرسٹ ٹائم آئے اچھا اس مارکٹ کے اندر نا ویرائیٹی بلکل بھی نہیں ہے اور بہت چھوٹ مارکٹ ہے پہ ریٹس مناسب ہیں اس کمپیٹو کراچی کماری یوگا والی فشری مارکٹ جو ہے تو اس حوالے سے ہمارے ہیرہ مچھلی بھول کے دوسری مچھلی ہمیں پکڑا دی چیزیں اسی طرح پاپلیٹ مچھلی کا اوپر بھی تھا وہ پاپلیٹ مچھلی کا بھول کر وہ بیسے کی جلے بھی مشکلی دیو لیکن یہ والی چیزیں آپ کو واپ کراچی کریماری فشری میں نہیں دے گی کیونکہ وہاں میں دو چیز ہے اور وہ آپ کو ایسی ہی ملتی ہے تو یہ ریڈٹ تو جاتا ہے لوگوں بھی کوئی سائٹ پہ ہمارکٹ کمپیشن کردے ہوں تو اس حساب سے مجھے ہیوالی مارکٹ بہت ڈاؤن لگی ایس کمپیر ٹو کراچی کشری وہ جو فشری ہے تو اس حساب سے مارکٹ نہیں ہے کیونکہ زہر سی بات ہے وہ یہ ایک دن کا مال ہوتا ہے یہ ایک ہی دن میں جاتا ہے اور یہ صبح سات بجے مارکٹ لگتی ہے شام چھے بجے تک رہتی ہے اور وہ جو لوگ ہیں وہ فشری والے وہ مہینوں مہینوں جاتے ہیں تو ڈیفرنس ہوگا رہا زہر سی بات ہے ان کا صبح مارکٹ لگ جاتی ہے اور دس بجے ختم جاتی ہے بارہ بجے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن یہ کہ در بلکی لی کوئی سامان مہارا لینے کراچی وارے اس طرح ہم لوگ ہیں وہی لیے ٹوکتے ہیں تو لیے ٹوٹنے والی مارکٹ یہ ہے باقی فشری کے لیے آپ کو صبح جانا ہے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ سارے پاچ چھ بجے تا وہاں پہنچ رہا ہے تو یہ ہمارے ایکسپیریاس تا یہاں ہم نے آپ سے شیر کیا ہے باقی مچھلی کھا کے میں باتا ہوں کیسی تھی یہاں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں لائک کریں اور پیل آئیکن ضرور دوائیں تاکہ آنے باری اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہے اور نیکس ہمیں بتائیں ہم کہا جائے اور ضرور بتائیں گا آپ کو بیٹ کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ